دلچسپ بات یہ ہے کہ دو روز پہلے مولانا نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر ہمارے لوگوں کی پکڑ تھکڑ کی گئی اگر ہمارے لوگ خریدے گئے تو پھر ہم کسی بھی صورت میں ووٹ نہیں کریں گے لیکن پھر انہوں نے ووٹ کیا اور اسی وجہ سے کیا کہ ان کے لوگوں کو خرید لیا گیا تھا تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے بیرستر صاحب دیکھیں وائز ثبوت لائے جو مہکے جواز میں اقبال کو یہ زد ہے کہ پینہ بھی چھوڑ دیں جن لوگوں کا مولانا صاحب کے اوپر پورا اعتبار تھا کہ وہ کسی پرنسپل کے اوپر اس پوری ترمیم کو ووٹ نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت بھی خام خیالی تھی اور اب شاید فیوچر کے اندر بھی خام خیالی رہے مولانا صاحب کے بیان کو اگر دیکھ لیا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے زہر اس میں سے نکال دیا اس پوری ترمیم میں effectively جو judicial سائٹ پہ ہے ویسے تو اس کے اندر اور بھی ترامیم تھی شاید ان کا مقصد سبلین ٹرائلز کا ہو لیکن judicial سائٹ کے اوپر جس کے اوپر سارا فوکس تھا جس پہ ہم سب بحث کرتے رہے اس میں سے جو ایک چیز وہ نکال پائے ہیں وہ صرف کازی فائزیس ہیں اس کے علاوہ حکومت کو ان کی مرضی کی ان کی مجورٹی کی judicial commission ملا حکومت کی مرضی کی proportional representation متناسب نمائندگی سے ان کو parliamentary committee ملی حکومت نے دو senior most judges کو supersede کر کے ایک چیف جسٹس کی تائین آتی کی وہ بہت اچھے چیف جسٹس ہیں لیکن دو senior most judges کو supersede کر کے تائین آتی کی حکومت اس وقت بھی مزید judicial کاروانیوں کے اوپر بات کر رہی ہے جیسے کہ افوائیں آج کل کے اندر چل رہی ہیں کہ شاید کچھ court packing کی جائے جس کا number increase کر دیا جائے تو اگر مولانا صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس ترمین کے اندر زہر موجود نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ کامران مرتضی صاحب سے بات کر لیں وہ ان کو بتائیں گے کہ شاید کچھ زہر تو نکالا گیا ہو اس حد تک کہ آپ قاضی فائزیسا صاحب کو زہر کہیں تو وہ تو نکالے گئے judicial side سے لیکن جو structure کا زہر تھا جس principle کے خلاف بات چلی تھی کہ حکومت جو آئینی مقدمات میں سائل ہوتی ہے عدالت کے سامنے وہ حکومت ایس سائل خود بنچ نہیں پک کرے گی خود اپنی مرضی کے ججز نہیں لگائے گی وہی judicial commission ججز لگائے گا جس میں حکومت کی majority ہے لیکن مولانا کہ یہ ماننا کہ موت تھی وہ اور یہ بخار ہے یعنی موت دکھا کہ بخار پر راضی ہوئے ہیں مولانا دیکھئے یہ بات تو پھر یہ تو پھر کہیں پہ اگر ہم اصولوں کے اوپر سیاست میں بات نہیں کریں گے تو یہ بات کہیں رکے گی نہیں اگر حکومت یہ proposal کرتی کہ فقاضی فائزہ صاحب چیف جسس بھی رہیں گے اور نوے سال کی عمر تک رہیں گے تو پھر مولانا مان جاتے کہ نہیں 60 سال کی اوپر کافی ہے کہ وہ موت تھی اس طرح تو کہانی کہیں بھی نہیں جائے گی اگر آپ کو بخار قبول ہے زہر کی جگہ تو اگلی دفعہ آپ بندہ دو بوتلیں زہر کی آئے گا پھر آپ کیا کہیں گے صرف ایک بوتل پی بلکل ٹھیک ہے بیسے صاحب میں نے کامنا نزدہ صاحب سے 6-7 سوال کیے جو ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس پر ابحام ہے اور یہ ابھی کلیر نہیں ہے یہ سوال اٹھیں گے اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ شاید اور تاخیر ہوا کرے اب تو یہ کیسز کے جلدی نمٹنے کی بجائے یہ آفٹر تھوٹ ہے جو مولانا کو یا جی ایو آئی کو آ رہا ہے کیونکہ کیا اس وقت انہیں لگتا تھا کہ وہ بلکل زبردست مساعدہ انہوں نے بنا لیا ہے بعد میں انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ مساعدہ تو غلط ہو گیا یا اس وقت آج جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ بھی مجبوری تھی ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے تو بتاؤں کہ گزارش کروں کہ کامران مرتضہ صاحب ایک بہت ہی سینئر وکیل ہے تو ان کی اور وہ ایک بڑے سیریس وکیل ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں پہ اس کی پریکٹیکالٹی کے اندر کہ یہ واقعی کیسے ہوگا جوڈیشل کمیشن کیسے فارم ہوگا جب کانسٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہی نہیں ہیں دیگر چیزیں جو ہم نے کہیں کہ کانسٹیوشنل بینچز کی اپیلز کہاں پہ جائیں گی فل بینچ کیسے بنے گا اس طرح کہ جو پریکٹیکل مسئلے تھے اس کی اندر ڈیلیز کیسے زیادہ ہوں گے میرے خیال میں یہ شاید اس وقت اس طرح غور نہیں ہوا جلد بازی میں ہوں گیا فوکس اس بات پہ رہا کہ کیا فائزیسا صاحب رہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں کیا آئینی عدالت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی نہیں لیکن پیپلز پارٹی کو تو اس سے سیلیبریٹ کیا ہے بھی ریلی نکال لیا ہے دو دن پہلے انہوں نے کہا کہا جی یہ دیکھیں بادہ پورا کیا ہے ہم نے پیپلز شہید کا بادہ جانڈیو صاحب سے بہت بسط احترام میں گزارش کرتا چلوں جانڈیو صاحب نے بہت بڑے پورٹفولیو انکلوڈنگ لاو منسٹر کا پورٹفولیو بھی ہولڈ کیا ہے تو یہ بات کر دینی کہ سیاسی شکست ہو گئی ہے کسی کو اور بس تسلیم کر لیں اور آئینی باتیں نہ بتائیں اور انگریزی کے لفظ نہ بولیں اور لوجک نہ بتائیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے بھئی سیاسی شکست تو لوگوں کو سندھ ہاؤس کے اندر رکھ کے بھی ہو گئی تھی سیاسی شکست تو وہ ماضی کے اندر چھانگا مانگا کے اندر بھی ہوتی رہی کیا آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بس سیاسی شکست ہو گئی ہے تو ہم جو اصول کی بات ہے وہ کرنی بند کر دیں ایک اصول کی بات ہے اس کے اندر اگر پی ٹی آئی بھی شامل ہوتی میں بطور وکیل گزارش کروں اگر اس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہوتی تو بھی ایک اصول کی بات ہے یہ شکست اور ناشکست کی بات نہیں ہے سیاسی طور پر کچھ پارٹیز ہار گئیں کچھ پارٹیز جیت گئیں کل کو کوئی اور پارٹی جیت جائے گی یہ والی ہار جائیں گی لیکن عوام پاکستان وہ غریب جن کے مقدم حکومت کے خلاف ان بینچز کے سامنے جائیں گے وہ بینچ جو حکومت نے خود تشکیل دیا ہوگا جب میں جا کے کہوں گا کہ میرا بچہ مسنگ ہے یا مجھے فلان حکومت کے محکمے سے مجھے لگتا ہے کہ پولیس مجھے حراسہ کرے گی تو اس سائل کا مسئلہ وہی بینچ سن رہا ہوگا آئینی عدالت جو حکومت نے بنائی ہے سیاسی طور پر آپ جیت گئے ہم آپ سب کے اردگرد ایک تھوڑا سا ڈھول بجانا چاہتے ہیں آپ کی سیاسی جیت کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ سیلیبریٹ ہو جائے تو ساتھ ہی ساتھ جو عوام کا ماتم چل رہا ہے اس میں اگر چانیو صاحب بھی ساتھ شامل ہو جائیں اور سیاسی جیت کو ایک طرف رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا پاکستان کے پاسپورٹ کو منسوخ کرنے کی قانون کے اندر کچھ کنڈیشنز ہمارا 1951 کا سیٹیزنشپ ایکٹ ہے 53 کے رولز ہیں ہمارا نیچرلائزیشن کا ایکٹ ہے جس کی ایمپلیمنٹیشن ایف آئی اے کے ایکٹ 1974 کے نیچے ہوتی ہے ہمارے قوانین بڑے تحریر شدہ اس کے اوپر اس کے اندر کچھ کنڈیشنز آپ کو میٹ کرنی پڑتی ہیں جس کے بعد حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ کسی کا پاسپورٹ منسوخ کرتے ہیں اس نے کسی اور ایسے ملکی سیٹیزنشپ لے لی ہے جو کہ جس کے ساتھ آپ کی ڈوال ناشنالیٹری ٹریٹی نہیں ہے اس نے جنگ میں کسی اور کو سپورٹ کی ہے اس نے آئینے پاکستان کی کوئی ایسی وائلیشن کی ہے جو کہ میوٹنی یا اس طرح کی کسی چیز کے مترادف ہے یہ کہنا کہ ایک ریٹائر جج جو اب پاکستان کا صرف سیویلین ہے اسی طرح کے قاضی فائز ایسا پاکستان کے سیویلین ہے جس طرح کہ آپ ہیں یا میں ہوں اگر میں انگلینڈ چلا جاؤں کل اور سڑک کے دوسری طرف کھڑا ہو کے کوئی شخص مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دے تو کیا میں حکومت پاکستان کو پٹیشن کر سکتا ہوں کہ اس کا پاسپورٹ بند کر دے یہ کوئی اگر اس بیسز کے اوپر کہ آپ نے ایک پاکستان کے سیٹزن کو وہاں پہ اس کے اردگرد نارے بازے کی ہے اور آپ ایسے لوگوں کی ختم کر دے سیٹزنشپ تو کیا پاکستانی کوئی انگلینڈ میں پروٹیسٹ کر سکتا ہوگا کسی بھی چیز کے اوپر اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو کیا بیوی کہہ سکتی ہے کہ میرے میاں نے میرے اوپر حملہ کر دیا اس کی سیٹزنشپ کیانسل کر دیں بہی بہت سارے اور آپ کام کر سکتے ہیں آپ انگلینڈ کی پولیس کو کہیں کسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے وہ پرچا کٹے گی اس کو حراست میں لے گی آپ پاکستان کے اندر کہیں کہ اس نے وہاں سے کوئی پلاننگ ہوئی تھی اس کے اوپر پرچا کٹے گا کوئی قانونی مقدمہ چلے گا لیکن یہ کہنا کہ اس کی پاسپورٹ ہم کینسل کر دیں گے اگر احتجاج نہیں بلکہ حملہ بھی کیا ہو گاڑی کے اوپر ہاتھ مارے ہو تو اگر کسی نے حملہ بھی دیکھے میں آپ سے کہتا ہوں کہ قانون کے اندر یہ لکھنا پڑے گا کہ ایک عام پاکستانی شہری جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اس کی گاڑی کے اوپر ہاتھ مارنا غیر کسی دوسرے ملک میں آپ کے پاسپورٹ کو منسوخ کر دینی یہ قانون میں لکھنا پڑے گا یہ قانون میں کہنا پڑے گا پھر کر سکتے ہیں ورنہ انہوں نے کوئی میوٹنی کی ہے پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف قاضی فائزہ صاحب کے بارے میں دو باتیں کر کے اس طرح آپ پاسپورٹ کینسل نہیں کر سکتے یہ سٹیزنشپ کا رائٹ ہے آخری جملہ پاکستان سگنٹری ہے انٹرناشنل ہیومن رائٹس ٹریٹیز کے اندر جس کے اندر آپ سٹیزنشپ کو اگر منسوخ کر دیں کسی ایسی ویسی وجہ سے یا آپ پاسپورٹ کو منسوخ کر دیں تو یہ ہیومن رائٹ وائیلیشن ہے کیونکہ ہر شخص کا یہ استحقاق ہے حق ہے کہ وہ کسی ملک کا ہو وہ ڈسپلیسٹ پرسن نہ ہو اور اس کے پاس ٹریول کرنے کی ان اکارڈنس پاسپورٹ کے تھو اجازت ہو یہ فنڈمنٹل رائٹس ہیں انٹرناشنل لوگ